میٹا بتاؤں جلتے کیوں ہیں ایک قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمِ کور تک سورج کی تاوانی نہیں جاتی اب اتنا بین اپنے کو بگاڑو گنسِ حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شک نہیں بیٹھانی نہیں جاتی یہ علی سے دشمنی سی خاطر تھی کہ حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کرملا میں بغزن لیہ بیگ ہے حسین تمہیں مار رہے ہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں وہ دشمنی غدیر کی بڑھتے بڑھتے کربلا تک آئی ہے اس لئے اگر کربلا کو منا رہے تو غدیر وہ کبھی نہ چھوڑنا غدیر کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا واقعہ چودہ سال پہلے ہو چکا ہے آپ کو کیا بار بار تقرار کرنے کی ضرورت ہے منکنتو مولا فحضہ علی المولا ہم اس ولایت کے اعلان سے آج یہ کہنا چاہتے ہیں منکنتو مولا فحضہ مہدی المولا آج ہم غدیر کے اعلان سے کہنا چاہتے ہیں منکنتو مولا فحضہ مہدی المولا یہ سلسلہ سلام یہاں سے جڑا ہوا ہے بات بات سے ہو رہی ہے تو منکنتو مولا فحضہ علی المولا کا مطلب کیا ہے منکنتو مولا فحضہ حسن المولا منکنتو مولا فحضہ حسین المولا منکنتو مولا فحضہ علی ابن الحسین مولا منکنتو مولا فحضہ محمد ابن علی الباقر مولا منکنتو مولا فحضہ جعفر ابن محمد ان ساتھر مولا تو ہم اس غدیر سے یہاں تک ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم عدت حجت کو کوئی ریفارمر فقط نہیں سمجھتے یا کوئی ہیومن رائٹس کا ایکٹیویس کو ان کے آنے سے عدل و انصاف ہوگا ان کے آنے سے حکومت الائیہ قائم ہوگی ہم ان کو علی کے تسلسل میں غدیر کا مولا سمجھتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پتہ نہیں میں نے یہاں پر اس بات کو پیش کیا تھا نہیں کیا تھا کہ جب حضرت حجت کا عقیدہ تمام مسلمان مانتے ہیں کسی نے مشورہ دیا ایک گفتگو ہو رہی تھی علماء کرام میں تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مہدی کو مانتے ہیں کیونکہ حضرت مہدی کا عقیدہ سب کے لئے ثابت شدہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کمیٹی بنائیے کسی کو مہدی بنا لیجی ہے مہدی تو کمیٹی بنا لیجی یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ بنائے گا آخری کو اللہ بنائے گا پہلے کو آپ بنائیں گے مونکہ ایسی بز میں جنابِ امیر میں میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو قدیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو قدیر میں میں نے شرابِ حُبِ علی اب نہیں چکھی مولا نے خود ملائی تھی میرے سبھی